یہ پتھر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ کیونکہ یہ کسی بڑے دھنوان یا کسی چور کے پاس ہی ہو سکتا ہے یہ مجھے میرے آچارے نے دیا ہے تم اس کا مولے بتا؟ برامن دیوتا میں تو ایک معمولی جوہری ہوں شاید بڑے بڑے جوہری بھی اس کا صحیح مولی نہیں آت پائیں گے جتنا میں نے اپنے باپ داگاؤں سے سیکھا ہے اس کے آدھار پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک درلب رتن ہے ضرور کسی سمرات نے گروہ دکشنہ میں تمہارے آچارے کو یہ رتن دیا ہوگا اس گاؤں میں تو کیا رازدھانی میں بھی مشکل سے کوئی اس کا مولی دے پائے گا یا خرید پائے گا جوہری اسے بہ مولے بتا رہا تھا اور دوسروں کے لیے یہ پتھر آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ مولیوان ہے مجھے اسے دوسروں کے پاس بیچنے کے لیے کیوں بھیجا آچارے تاکہ تم اوم کا مولے جان سکو جیسے اس پتھر کا مولے ہر کوئی نہیں جان سکا یعنی اس کا مولے گپت ہے ہر کوئی اس سے نہیں آگ سکتا کیول پارکھی آنکھیں ہی پہچان سکیں کہ یہاں پتھر نہیں رتن ہے اسی طرح اوم بھی ایک رتن ہے جس کا مولے گپت ہے جو نتی اوم جپ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا مولے اس کا رہسی نہیں جان پاتے جو نتی اوم جپ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا مولے اس کا رہسی نہیں جانتے یہاں کیسے سمبھو ہے سوطردھار ہے نا مزیدار بات شاید اسی لیے اوم کا مہتو سمجھانے کے لیے پورانکاروں نے ایک ادبھوت کتھا کی رچنا کی بھارتیے پورانک پرمپراؤں کے جانے پہچانے پاتر اور کتھا اوم کے ارث کی پرجاپتی پرنام پرجاپتی مجھے آپ سے ایک پرشن پوچھنا ہے پہلے ساز تو لے لو پوچھو کیا پوچھنا ہے سب ہی کہتے ہیں کہ پرجاپتی کے پاس سارے پرشنوں کا اتر ہے کیا آپ کے پاس ہیں تمہارا پرشن کیا ہے اوم کارث کیا ہے یہ کیسا پرشن ہے آپ کو اوم کا تات پرے پتا ہے نہیں نا تو میں پاروٹی پتر آپ کو اپنا بندی بناتا ہوں چلیے میرے بندی بنیے رچنہ کار نے سویم کو اپنی رچنہ کے حوالے کر دیا پر اس سے دیووں میں ہڑکمپ مچ گیا سریشتی میں رچنہ تھم گئی کشن بھر میں پھولوں نے کھلنا بند کر دیا پیڑوں نے پھل دینا بند کر دیا پریشان دیووں نے سریشتی کے سنگھارک شنکر سے گوہار لگائی اور دیوتاؤں کی پرارتھنا پر آشتو شیو نے کارتھکیہ سے پوچھا کارتھکیہ تم نے پرجاپتی کو بندی کیوں بنا رکھا ہے جن کے پاس سبھی پرشنوں کا اتطر ہونا چاہیے ان کے پاس میرے پرشن کا اتطر نہیں ہے بندی میں نے نہیں انہوں نے سویم کو بنایا ہے کیا جسے اوم کا ارث نہیں پتا وہ اجیان کے اندھکار کا سویم بندی نہیں کیا تمہیں اوم کا ارث پتا ہے کارتھکیہ کیا آپ کو اوم کا ارث پتا ہے پتا میں تم سے جاننا چاہوں گا تو اس کے لیے آپ کو مجھے اپنا گروہ سویکار کرنا ہوگا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنا گروہ سویکار کرتا ہوں کہتے ہیں پتر نے پتا کو ان کی گودھ میں بیٹھ کر اوم کا ارث بتایا دیوتاؤں کے سینہ پتی کارتھکیہ نے بھگوان آشتوش کو اوم کا جو ارث بتایا ہے وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اوم ایک اکشر ہے ایک شبد ہے یا دھنی یا ناد بھی ہے اوم میں تین دھنیاں ہیں جنہیں ماترہ کہا جاتا ہے وہ ہیں ا ا ا ا ا اور م جب ا ا اور او مل جاتے ہیں تو او بنتا ہے اور جب اس او سے م جڑ جاتا ہے تب اوکار کی نیسرگک دھوانی سنائی پڑتی ہے یعنی جب مو کھولتے ہیں تو ا مو بند کرتے ہیں تو م اور دونوں کے بیچ اوکی دھوانی سنائی دیتی ہے اس لئے ساری بھاشاؤں کی ساری دھوانیاں چاہے ویسور ہوں یا وینجن وہ سب اوکار کے انترگت ہی آتی ہیں اس لئے اوم وششت ویشوک دھوانی ہے اوم ایشور کا پرتیک بھی ہے منڈو کے اوپنیشد کینوسار جاگرد اوستح کا سمگر جاگرد پرپنج اونکار کی پرثم ماترہ ا سے ابھیوکت ہوتا ہے سمست سپن اوستح کا پرپنج او ماترہ سے ابھیوکت ہوتا ہے اور ششتی اوستح کا پرپنج مہ سے ابھیوکت ہوتا ہے سمپوڑ پرپنج ہی ایشور ہے اور جاگرت، سپن اور ششپتی ہی سمست پرپنج ہے اور ان تینوں کا پرتیق ا، او، ما ہے اس لئے اوم ہی ایشور کا اتی ادھوت پرتیق ہے اومکار ایشور کے نرگن سوروب کا پرتیق بھی ہے مانڈک اپنیشت کا گھوش ہے کہ جیسے تینوں اوستھائیں برم یا آتما سے ہی اتپن ہوتی ہیں اور اسی میں بلین ہو جاتی ہیں ویسے ہی تین ماتراؤں سے بنا اوم بھی شانتی یا نشبتہ سے اتپن ہوتا ہے اور اسی میں بلین ہو جاتا ہے اس لئے دو اومکار کے اچارنوں کے انترال کے بیج کی نشبتہ جسے اماترہ کہتے ہیں نرگن برم کا ہی پرتیق ہے اومکار کے اچارن کے سمئے اماترہ او ماترہ میں او ماترہ ما ماترہ میں بلین اور ما ماترہ نشبتہ میں بلین ہو جاتی ہے اسی پرکار اوپاسنا کے سمئے یعنی اوم وہاں سب ابھیویکت کرتا ہے جو کچھ اسٹیتوں میں ہے اور جو سموچے اسٹیتوں کا مول ہے اور جو سب سے پرے ہیں وہاں بھی اوم کو پرنو بھی کہتے ہیں یعنی وہاں جس کے دوارا ایشور کی ستوٹی کی جاتی ہے سوطردھار اوم کا دارشنی کرتوں میں سمجھ گئی پر بہت سے منتروں اور پراثناؤں میں پرارم میں اوم کیوں کہا جاتا ہے جیسے اوم نمہ شیوائے اوم نمو نارائے انایے اوم نمو بھگواتے واسودیوائے اتیادی نٹی ایسا کہا جاتا ہے کہ ایشور نے سنسار کی رچنا اوم اور اتھ کا اچھارن کرنے کے پسچات آرمب کی تھی اسی لیے ایسی مانتہ ہے کہ کسی بھی کٹھن کارے کو آرمب کرنے کے پہلے اوم کے اچھارن کی دھونی شب ہوتی ہے اسی لیے بہت سے منتر اور ویدک پرارتھنائیں اوم سے ہی آرمب ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں دینک جیون میں ابھیوادن کے لیے بھی اوم کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے ہری اوم تو نٹی اس پرکار اوم سب کچھ ویکت کرتا ہے جیون کا لکش اور اس لکش تک پہنچنے کا سادھن جگت اور اس کا ادھیشتھان روپ ستھی تو پھر پرجاپتی کا کیا ہوا سکتدھار انہیں تو چھوٹنا ہی تھا نٹی پر ان کے بندی ہونے کے کارن دیوتاؤں اور منوشیوں نے اوم کا گلہارتھ جانا اوم کار دھنوش ہے جیواتما بان ہے اور اکشر برمہ اس کا لکش کہا گیا ہے بڑی سابدھانی سے اس لکش کا وید کرنا چاہیے اور لکش وید کے بعد بان کے سمان لکش کے ساتھ ایک ہو جانا چاہیے موسیقی 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 موسیقی